موسیقی میکسن جان کے ساتھ اس وقت کراچھی پریس کلپ کے ڈیڈیٹل اسٹیڈیو میں اور آپ کو سنا جا رہا ہوں مہنجو جارو کے دریاف سے تباہی تک کی ایک ایسی داستان جس پر دل خون کیا شروع رہا ہے یہ کہانی شروع ہوتی کچھ اس طرح کہ جب برسغیر پر انگریز و کراچھ تھا اور آرکیل لوجیکل سروے آف انڈیا دریکر جنرل تھے سر جان مارچل جن کی سطور کوشش ہوتے اس وقت نوستان اور آج کے پاکستان میں دریافت کی گئیں دنیا کی قدیم ترین تحضیبیں تکسیلا ہڑپا اور مہنجو جو کہ پاکستان کے دنیا کے نقشے میں نمدار ہونے کے بعد پاکستان کے حصے میں آئیں اور جسے اقفا میں متحدہ نے بھی دنیا کا قدیم ترین ورثہ قرار دے کر اسے عالمی ورثی کی فیرست میں شامل کر دیا اور اس طرح بنے ہم دنیا کے سب سے پہلے محضب قوم کو چرسے تک جب تک یہ ورثے وفاقی حکومت کے پاس تھے اور اس کی دیکھ بھال کا کام آرکیلوری کی ڈگری لے کر آنے والے محکمہ آزار قدیمہ کے ملازمین سمالتے تھے اس وقت تک معاملات ٹھیک رہے گو کہ ورثہ فنڈز کی کمی کے سبب مزید ترقی نہیں کر سکا لیکن پھر بھی یہ محفوظ ہاتھوں میں رہا لیکن پھر ایک پیسٹر کے دہت تمام قدیم ورث سے سپورٹ کر دیا یہ صبحی حکومتوں جنہوں نے بجائے ان ورثوں کو بچانے کے ماہرین کے مدد کے بجائے عام مزدور بیلچے کدالو اہوی مشینلی سے کام شروع کر دیا جس کے زیادہ تر اثار مرتب و مہندو دار پر اور یہ قدیم ورثہ تباہی کے دہانے پہنچ گیا اور یہی وجہ تھی کہ حالیہ بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے بار بار الٹ جاری کے جانے کے باوجود کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی کوئی حفاظتی انتظامات کے گئے جس کے سبب ہونے والی بارشوں نے پورے دس سیکل پر محید مہندو داروں میں ایسی تباہی پھیلائی جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اب دیکھ سکتے کہ یہ مہندو داروں میں دور سی صدی میں بود بود کی طرف سے تعمیر کیا جانا والا وہ اس ٹوپہ ہیں جو کہ مہندو داروں کی پہچان تھا ہم نے اس کی تصویر کرنسی نوٹو ٹکٹو پر فخر یا چھاپی اور ابھی بیس روپے کے کرنسی نوٹ کے عقب میں اس کی تصویر نمائے مگر حال یا بارشوں نے دور سے نظر آنے والے کچھی ایٹو اور مٹی کے گاروں سے بنے اس ٹوپے کو کسی قسم کا حفاظتی انتظامات نہ کیے جانے کے باعث دھو ڈالا اور اب یہاں مٹی اور ایٹو کے دھیر کے علاوہ کچھ نہیں جبکہ دوسری جانب یہ مہندو داروں کے شاہرہ عظیم ہے جسے اسٹریٹ ون بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں اطراف کی دیواریں مکانات کہ وہ کھنڈا جسے بارشوں سے بچانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے تھے اب یہ بھی زمین بھوٹس ہو چکی ہیں اور جگہ جگہ اس کی اٹے بکھرے بھی ہیں سنسرکار کے جانب سے پانی کے نکاسی کا منصوبہ موجود ہونے کے موجود کسی قسم کے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے جس کے سبب مہندو داروں کے کونوں ٹریڈ بات و دیگر اہم مقامات پانی سے بچ چکے اور یہ مکمل طور پر تباہی کے شکار ہو چکے لہذا اگر اس قدیم ورثے جساں انگریز نے دریافت کیا کہ ختم ہونے اور مر جانے پر انہا لیلہ و انہا لیہ راجون پڑھ لیا جائے تو خطعی طور پر بھیجا نہ ہوگا لہذا آئیے ہم سب مل کر آج مہندو داروں پر پڑھتے ہیں انہا لیلہ و انہا لیہ راجون